السلام علیکم جی ویلکم ٹو نیو ویڈیو ویلوک تو کیا حال چالا ہے آپ سب لوگوں گا تو فائنل چال رہا ہے پھر اسٹریلیا اور انڈیا کا ہم نے تو دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ساڑے دیل توڑ دیتے ہیں میرے نکل لیا ہے اکل دار اور اس کی وجہ سے میرے یہاں پہ کافی زیادہ درد ہے کل بھی میں نے میڈیسن لیا ہے درد جا نہیں رہی سویلنگ ہو گئی اندر مسوڑے پہ میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے بلکل بھی نہیں جانا کیونکہ کام آیا ہوا تھا میں اور آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا کام آیا ہوا تھا آج سنڈے آیا تو کبھی ٹائم ہوتا تھا جب ہم سٹوڈنٹ ہوتے تھے اور سنڈے کو بڑا انجوائے کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ آج وہی سنڈے والی یاد دوبارہ تازہ کی جائے لڑکوں کا سنڈے تو ایسے ہوتا تھا کہ باہر جا کے کرکٹ کھیل لینی کوئی سپورٹس کی کوئی گیمز وغیرہ کھیل لینی تو اب کیا سنڈے ہونا تو میں نے سوچا کہ آج ہم دوبارہ سی اپنا سنڈے جیو ہے اس کو یاد کر لیں اور لڑکیوں کا سنڈے یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں مشین لگا کے کپڑے دونے صفائیاں کرنی تو برحل اس وجہ سے میں تھوڑا سبائر کی سائٹ پہ نکلا تھا میں نے کہا آج جا کے تھوڑی سی سنڈے کی یاد تازہ کر لیں اور رہی بات جگہ کی تو آپ کو میں ویو چیک کرواتا ہوں فول پینڈو دیسی مال کوئی لگزری نو لگزری فیلنگز ویو چیک کریں آپ تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے اور یہ کارپٹ روڈ بن چکا ہے بڑی دیر کا اور یہاں پر ٹریفک ایسے جاتی ہے جیسے جہاز جاتے ہیں اور دوسری بات جو بائک میں آج لے کے آئے ہوں وہ ہے وائی بی آر یاما کا بڑے دنوں سے دل کر رہا تھا اس کو بگانے کا لیکن بگایا نہیں ہے اور نہ ہی میں بگاتا ہوں وائن ٹو فائی بھی تھا اس کے اوپر بھی بیٹھ جائیں تو بڑا دل کرتا ہے اس کو بگانے کا تو یہ وائی بی آرہ پہلا ایکسپیرینس ہے میرا اس پہ بڑے لیولی موٹسیکل ہے لیکن بھاری ہے اس کا بھی تھوڑا سا کام ہونے والا ہے اس کے باوجود یہ بڑی تیز بھاگتی ہے پہنچ گیا ہوں پہنچ گیا ہوں پرانے تانے والے چوک میں کیونکہ موسم بڑے لیول کا تھا اور دل کر رہا تھا کہ جڑیانا آج پکوڑے کھاتے جان وہی جبرو والے تو یہاں پہ ان کے پاس پہنچ گیا ہوں اور ابھی یہ پور نکالنے لگے پکوڑوں کا ایک نکل ہے ایک نکلا بھی ہے پور لیکن وہ گاغ وگرہ بیٹھے بھی پارسل بنا کے لے گئے ہیں تو اس پور کے بعد اب دوبارہ سے جو نکلے گا اس کی ماری باری ہے تو ہم وہ یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے در اوپر چل کے بیٹھتے ہیں ہم یہاں پہ پچھلی دفعہ جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کا سیٹ اپ وہاں پہ ہی ہوتا ہے اوپر نیچے جگہ نہیں ہے ان کے پاس جگہ تھوڑی ہے نیچے ایک کتے میری داڑ اچ درد ہے اوپر کوڑے کھانے اسی بھی کہندے ہوگے پاگل بنائے گا ہے چوک چیک کرو پہ گوڑے آگئے ہیں یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تھوڑے ہیں لیکن یہ آدھا کلو ہیں اور آٹھ سو روپے کے کلو ہیں یہ اور چار سو کے آدھا کلو یہ دیکھنے میں تھوڑے لگتے ہیں اس طرح کٹورا ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے تھوڑے لگتے ہیں ہوتے لیکن یہ کافی زیادہ ہیں اور کلو تو پھر کھائے نہیں جاتے ایک بندے سے ایک بندہ آرام سے میرے خیال سے جتنی بھی بھوگ لگی ہو آدھا کلو کھا لیتا ہے کلو نہیں کھائے جاتے تو اس وجہ سے پھر اتنے ہی لینے چاہیے جتنے بندہ آرام سے کھا لیں تو ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے پھر نکلتے ہیں ادھر سے اوپر سے شام بھی ہو رہی ہے وائی بی آر کے بھی اپنی ششکے ہیں پانچویں گیر میں اس وقت جا رہی ہے اس کے پانچ گیر ہیں وان ٹو فائف کے چار گیر ہوتے ہیں اور یاما وائی بی آر کے پانچ گیر ہیں لیکن یہ ویڈیو میں نے تیز کی ہوئی ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنی زیادہ تیز بھگاتا ہوں ایک اور پرینک ہو گیا میرے ساتھ بلکہ بڑے ہی لیول کا سین ہو گیا وہ یہ ہوا کہ جب میں شہر کے اندر آیا ہوں دوبارہ واپس تو وہاں پہ سوپر سٹور ہے جو میرے دوست کا عمر سوپر سٹور ان کے پاس گیا تھا تو میں سمان لینے لگا تھا کچھ تو اس نے دیکھا کہ بالچاہ لوڑے ہوئے آنکھوں سے پانی نکا رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ کدھر گئے ہوئے تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم نہ پکوڑے کھانے گئے تھے جبرو سے تو وہ اسپڑا اور اس نے آگے سے بتایا کہ ان کی ایک برانچ یہاں پہ پاک پتن میں بھی اوپن ہو گئی ہے تو تم اتنی دور چلے گا اور میں نے کہا یار کوئی بات نہیں سنڈے تھا آؤٹنگ کرنی لیکن اندر ہی اندر مجھے بھی بڑی انسی آئی کہ ان کی یہاں پہ شوک کھل گئی اور ہم اتنی دور چلے گئے ہیں اور جب سے اس نے مجھے یہ بات کیا کہ یہاں پہ اور زیادہ در سٹارٹ ہو گئی ہے دانت کے اندر پہلے نہیں تھی اور مجھے فیل ہوا کہ ان کے پکوڑے کھانے ہیں نا تو اس وجہ سے در سٹارٹ ہو گئی ہے تو مل دیں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو کے اندر جو لوگ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ